اچھا آپ نے مختلف تقبارات میں کام کیا بخاری صاحب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کہاں پہ دی عزت مجھے ہر عدارے نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے سارے بچے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں میرے سارے بچے ویل سیٹلڈ ہیں اچھا آپ نے مختلف تقبارات میں کام کیا بخاری صاحب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کہاں پہ دی اور سب سے زیادہ آپ کو پیسہ کہاں سے ملا اور سب سے زیادہ مشکلات کا کہاں پہ آپ کو سامنا کرنا 1979 میں اخوار نکلا تھا اور اس کے بعد سے آپ کو پتا ہے 88 تک جنرل زیادہ حق ساتھ تھے وہاں تو مشکلات تھی پہلے ڈیکلریشن نہیں ملتا تھا پھر اس کے لیے ہم نے کمپین چلائی پھر ہم سینسرشپ کے طور پر ہمارے کولمز کے کولمز نکال دی جاتے تھے بڑی مشکل سے رات کو دیر تک اس کو دوبارہ بھرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہم نے ایڈیویل بورڈ میں ایک فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ وہ اتاریں گے وہ جگہ خالی چبے گی تو یہ مسلم کا ریکارڈ ہے کہ اس کے بیس صفحے میں سے تقریباً آدھا اخوار خالی ہوتا تھا اور وہ ایک طرح کا سائلنٹ پروٹیس تھا جس کے بعد اس وقت کی اتھارٹیز نے پھر رابطہ کیا تویس آپ سے بھی اور ہمارے جو سورت کے ایڈیٹر تھے ان سے بھی اور یہ کہا کہ آپ یہ حرکت بند کر دیں ہم بہت ہلکا ہاتھ کر لیتے ہیں ہم آپ کو ڈونز اینڈ ڈونز بتا دیں گے آپ اس کے علاوہ جو مردی چاہتے ہیں تو یہ بڑا ڈیفکل ٹائم تھا اسی وقت میں پھر ملیہ لودی کے ساتھ جب اخبار سے نکالنے کا فیصلہ وہ میں نے اس کا حوالہ دیا آپ کو ہم نے بھی چھوڑا وہ مشکل وقت تھا پھر کچھ مہینے ہم انڈیپینڈنٹ کو نکالنے کے چکر میں رہے تو وہ بھی ایک لا تعلقی آپ یہ کہیں کہ ایک طرح سے فیلڈ سے لا تعلقی کا دور ہے اس دیئے کہ جب آپ کوئی چیز پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پبلک میں نہیں آئی ہے تو آپ نون انٹیٹی ہیں وہ دور بھی ہم نے دیکھا عزت مجھے ہر ادارے نے دی ہے اس لیے کہ میرے جو سب سے پہلے انگریزی اخبار کے چیف ایڈٹر تھے وہ نے مجھے اپنے پاس بلایا ایک دفعہ وہاں میں بہت آؤٹ آف ٹر میں اٹر بانتا تھا شمی محمد شمی محمد نے مجھے بلا کے دو تین چیزیں کہی ایک انہوں نے کہی کہ مصر بخاری اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو آپ جس بھی ادارے میں ہوں اس کی ضرورت بن کے رہیے گا یہ جملہ میرے لیے آج بھی میرے خون میں ہے یہ حضرت میں نے جہاں جہاں بھی کام کیا ہے جس کے گیارہ سال کے گواب ہیں گیارہ سال نے اکٹھے کام کیا نیشن میں گیارہ سال رہے ہیں سارے سے گزر گیا تعلقات آپس میں لوگوں سے تعلقات آپس میں لوگوں سے پروفیشنل ریلیشنشپ اینڈ نیوچول رسپیکٹ اس کے گواب آپ سے زیادہ گون ہو سکتا ہے یہ میں نے ہر ادارے میں کمائی ہیں آپ آنکھوں کا اطارہ کیسے بن سکتے ہیں مالکان کی اگر آپ ڈیڈیکیٹڈلی اپنے آپ کو دیووٹ کر دیں ان کی ادارے سے اس کے ادارے کے انٹریسٹ اس کے ادارے کی پرجیکشن اس کے ادارے کی ڈیولپمنٹ اس کے ادارے کی اکانومی اس سب چیزوں کے اندر اگر آپ شامل ہیں تو کوئی اندہ سے اندہ بھی ادارے کا مالک جو ہے وہ آپ کو ڈیسرسپیکٹ نہیں کر سکتا جو ہماری اونر تھی مجید مزانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت اور درجات ان کے بلند کرے میں نے ان کی موجودگی میں کچھ ایسے فیصلے کیے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے نوائے وقت کی تاریخ دوبارہ لکھ دی اگر آپ کو یاد ہو دو تین حوالے میں آپ کے سامنے دی رہتا ہوں ایک تو جو حافظ تارک صاحب کو انہوں نے فارق کیا تھا اور تو اس کو رینسٹیٹ کیا اور رینسٹیٹ کرنے کے ساتھ مٹھائی کا ڈبا لے کے آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ان کو مٹھائی بھی کلائی یہ فیصلہ انہوں نے اس وقت کیا تھا جب رمیزہ کو وہ انکار کر چکے تھے رمیزہ بی بی نے مجھے خود بتایا کہ آپ جا کے اگر اپنی بیستی کروانا چاہتے ہیں ان سے تو ٹھیک ہے میں کوشش کر چکے ہوں میرے ہاتھ کھڑے ہیں اس کے باوجود میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے عزت دی اس کے بعد رمیزہ سے بھی میرے تعلقات بہت آئیڈیر میں کہوں گا میں نے کہا کہ آپ بہت بڑے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بہت عزت دیا میں جتنے دیر بھی رہا میری رائے کو رسپیکٹ کی انہوں نے ان کے بہت سارے فیصلے میں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کر کے تبدیل کروائے تو جہاں جہاں بھی میں رہا ہوں میری ادارے کے مالکان نے بہت عزت اور اترام دیا ہے مجھے لیکن اس سب سے زیادہ بڑی میری کمائی یہ ہے کہ میرے جو کلیکس تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے جو میرے نیچے کام کرتے تھے میں نے ان میں بھی عزت کمائی ہے اس لیے کہ کوئی بھی دنیا کا جنرلس جو میرے عراقہ ہے وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انٹی ورگر تھا میں مالکان کا حمدر ضرور تھا جس کا میں نے اظہار کیا ہے لیکن میں آج تک میں اور میرا کلم یا میری زبان کسی جنرلس کے نقصان کی اگر گواہی کوئی دے دے مجھے تو میں اب کسی بھی سزا کے لیے تیار ہوں اور یہ جب تک میں زندہ ہوں چاہے میں ورکر ہوں چاہے میں ایڈیٹر ہوں چاہے میں چیئرمن ہوں موسیقی تینکس تو موسیقی تھا انہوں نے میری چیئرمن بنائے ہوئے اس لیے میں چیئرمن ہوں اس ادارے کا اتنے بڑے ادارے کا یہ بہت بڑا ادارہ ہے اسی طرح سے عزت و اعترام مجھے یہاں بھی حاصل ہے اور اسی طرح سے سارے کلیکس آپ ان سے علیدگی میں مل کے دیکھ لیجئے وہ میرے بارے میں اب آگیا جناب آپ کا سوال مال دیکھیں جب لوگ مجھے آکے بتاتے ہیں کہ جناب وہ کچھ دوست ایسے ہیں کچھ احباب ایسے ہیں جو بہت فرنکلی بات کر سکتے ہیں کوئی آکے مجھے کہتا ہے آپ نے پچاس سال ضائع کر دی ہیں کوئی آکے مجھے کہتا ہے تیرے کل ہے کی تیرے بچے کی کہنگے تیرے گالاں کرنگے وغیرہ وغیرہ میں نہیں مجھے اتنا نوازہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا 1979 کے بعد میں ایک شخص کو چھوڑ کے سب سے ہائیسٹ پیٹ جنرلسٹ رہا ہوں اور ان کا نام تھا جو ڈان کی ایڈیٹر تھے احمد علی خان صاحب وہ مجھ سے زیادہ پیٹ تھے اور اس کے علاوہ میں ہائیسٹ پیٹ جنرلسٹ لہذا مجھے میری ضرورت کے مطابق اللہ نے بہت نوازہ بہت دیا میں نے اس میں اپنے بچے پڑھائی بھی ہیں میرے سارے بچے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں میرے سارے بچے ویل سیٹلڈ ہیں ان کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں تو مجھے اللہ نے اتنا ہمیشہ دیا ہے جتنے کی مجھے ضرورت ہوتی تھی